اسلام علیکم فرینڈز آج لیکچر نمبر سیونٹی تھری ہے جس میں ہم اورنگزیو علمگیر کی لائف اور اس کی فتوحات یا اس کے جو کارنامے ہیں ان کا دور کیسا رہا برسوگیر پاک و ہن کے لیے اس کا جائزہ لیں گے یہ انڈو پاک ہسٹری کے فورٹی نائن جیئرز ہیں جو کیس میں کور ہوں گے اور ڈیٹیل میں ہم ان کو دیکھیں گے جیسا کہ ہم ہر لیکچر کے شروع میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے اس کا اویلیبل ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے صرف اہم بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی انفارمیشن چاہیے وہ ریلیونٹ انفارمیشن آپ کو فراہم کی جائے ورنہ there is a flood of information اور کافی confusing ہوتی ہے تو اس میں ہم کی فیکٹس کو اور ریلیونٹ فیکٹس کو آپ کے examination requirement کے مطابق بیان کرتے ہیں یہ ہے مغل ڈینیسٹی جس کا ہم مختلف لیکچر لے چکے ہوئے ہیں اور آج ہم عالمگیر وان اورنگزیب کی life history کو study کریں گے اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ یہ اورنگزیب عالمگیر جو ہیں یہ last effective ruler کہا جاتا ہے ان کو آخری effective مغل ایمپیرر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے مرنے کے بعد جو مغل ایمپائر تھی وہ disintegration کا شکار ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ within decades جو مغلیہ سلطنت تھی وہ صرف ڈلی کی حدود تک محدود ہوکے رہ گئے تھی تو downfall of مغل ایمپائر کا بھی آغاز ہوتا ہے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد 1707 میں اور یہ ہم اپنے history کی books میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے جو نااہل جانشین تھے وہ مغلیہ سلطنت کو سنبھالنے میں ناکام رہے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اگلے lecture میں کوشش کریں گے کہ ہم آہ انڈین history کے جو ایک سو پچاس سال ہیں 1857 تک ان کا زیادہ لیں اور ہم میں ہی بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو East India Company کا جو پورا evolution ہے East India Company کیسے آئی کیسے اس نے اپنے قدم جمعے East India Company کیا تھی اور وہ کیسے اس نے آہ یہاں پہ British rule کی بنیاد رکشی انڈیا میں اس کے اوپر بھی ہم ایک separate lecture لیں گے تو مہیدین محمد اور انگزیب چھٹے مغل امپیرر تھے ان کا life span 88 years پہ مہید ہے نومبر تین سال سوٹھارہ میں پیدا ہوئے اور مارس تین سترہ سو ساتھ میں فوت ہوئے ان کا جو ٹائٹل ہے اور انگزیب عالمگیر تھا اور انہوں نے پورے سب کانٹینینٹ پہ almost 49 years تک رول کیا اس کا analysis یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران ہو گزرے ہیں انہوں نے multiple شادیاں کی تھی کچھ ٹنکو بائنز بھی تھی کچھ ان کی بیویاں تھی کچھ لونڈیاں تھی ان سے جو بچے پیدا ہوتے تھے جو اولادت نرینہ ہوتی تھی وہ تین تین چار چار بچے اور پھر ان کا جو آپس میں شہدادوں کے جھگڑے ہوتے تھے انہوں نے ریاستوں کو بہت کمزور کیا ان کی جو وار آف سکسیشن تھی اسپیشلی یہ مغل سلطنت کا یا مغل ڈینسٹری کا علمیہ ہی یہ رہا ہے کہ آپس کی جو جھگڑے تھے جیسے شاہ جہاں نے جس طریقے سے رول کیا ہم نے پچھلی لیکچر میں دیکھا کس طریقے سے انہوں نے تخت کو لیا اسی طریقے سے اورنگزیب نے بھی اسی طریقے سے تخت کو لیا یعنی بزور چمشیر اور ان وار آف سکسیشن نے بہت زیادہ کمزور کیا ریاست کو پھر انہوں نے فتاوہ عالمگیری کمپائل کیے اور شریعہ لاک کو ایمپلیمنٹ کیا اسلام ایک اکنامکس کی بنیادن رکھی یہاں پہ اسلام اکنامکس کو ایمپلیمنٹ کیا تو ان کی آپ پوری لائف ہسٹری کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں دوہاد گجرات میں یہ شاہ جہان اور ممتاز محل کے گھر میں پیدا ہوئے نومبر تین سولہ سو اٹھارہ کو ممتاز محل یہ وہی خاتون ہیں جن کے جن کی یاد میں تاج محل بنایا گیا ہے یہ چار بیٹوں میں سے تیسرا بیٹا تھا اور ایک بات جو پچھلی لیکچر میں بھی ہم نے شاہ جہان والی لیکچر میں بیان کی وہ یہ ہے کہ سولہ سو چھبیس میں جب ایک بات بتا دوں کہ سولہ سو بائیس میں شاہ جہان نے ریولڈ کیا تھا اپنے باپ جہانگیر کے خلاف اور سولہ سو چھبیس میں پھر جہانگیر نے اپنے بیٹے پرنس خورم یعنی شاہ جہان کو معاف کیا اور سیٹلمنٹ کے طور پہ دو بیٹے جو تھے شاہ جہان کے پرنس خورم کے دارہ شکو اور جہانگیر یہ ہوسٹیج کے طور پہ اپنے دادا جہانگیر کی کوٹ میں بھیجے گئے اور تاکہ ان کے درمیان صلاح ہو باپ بیٹے کے درمیان جہانگیر اور شاہ جہان کے درمیان تو جہانگیر کی پھر اٹھائیس اکتوبر سولہ سو سو ستائیس میں ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے آہ شاہ جہان اور شہ یار مرزا کے درمیان یہ ہم نے اس بات کو لٹیل میں بیان کیا شاہ جہان شاہ یار مرزا کو شاہ جہان کا جو سسر ہے آصف خان وہ شکست دیتا ہے شہ یار داماد تھا نور جہان کا شاہ جہان داماد تھا آصف خان نور جہان کا بھائی تھا یہ آپ نے ریلیشنشپ یاد رکھنا ہے تو وار آف سکسیشن میں آصف خان جو کہ شاہ جہان کا سسر تھا اور چاہتا تھا کہ شاہ جہان اطلاح حکمران بنے وہ شاہ یار مرزا کو شکست دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ جب ان کو شکست دیتے ہیں تو پھر شاہ جہان آ کے تخت سنبھالتا ہے لہور میں آتا ہے جنوری تیس سولہ سو اٹھائیس میں لہور کے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے اور اسی دن ہی شاہ یار مرزا کو قتل کر دیا جاتا ہے تو خون کے ساتھ یہ تخت لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے اورنگزیب علمگیر کی اورنگزیب علمگیر شاہ جہان کا بیٹا ہے تو شاہ جہان کے بیٹے وہاں موجود تھے سولہ سو تیتیس میں مئی اٹھائیس میں اٹھائیس مئی سولہ سو تیتیس کو ایک واقعہ ہوتا ہے بادشاہ شاہ جہان کو جنگی ہاتھیوں کے درمیان لڑائی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ ایک تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں جنگی ہاتھیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک ہاتھی بپڑ جاتا ہے اور بپڑ کے وہ جو تماشائی ہیں ان کے طرف جاتا ہے اور قریب تھا کہ وہ لوگوں کو زخمی کر دے تو ینگ شہزادہ اورنگزیب بڑی بہادری سے سامنے آتے ہیں اور کراؤڈ کراؤڈ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کے یہ ایلی فینڈ کو اپنے نیزے سے ہٹ کرتے ہیں اور پھر گھوڑے سے بلکہ گر بھی جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہاتھی کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور ان کی اسی بہادری سے متاثر ہو کہ شاہ جہان نے ان کو ٹائٹل آف بہادر دیا اورنگزیب نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھی کہ جب وہ تن تنہا ہاتھی کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے بھائی دارہ شکو نے کوئی رول پلے نہیں کیا تھا اور پھر یہ بات ان کے ذہن میں تھی اس بات کا ذکر بھی ان نے اپنی کسی جگہ پہ کیا تھا کہ دارہ شکو نے بودلی کا مذرح کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے اپنے بھائی دارہ شکو کو سزا بھی دی تھی بعد میں جب انہوں نے تخت سنبھالا تھا ارلی ملٹری کمپینڈز میں سولہ سو پینتیس میں ہی واز انچارج آف دی فور سینڈ ٹو گنڈیل کھنڈ اور اورچھا کی جو سیج ہوئی اس میں حصہ لیا دکن کے باعث رائے مقرر ہوئے سولہ سو چھتیس میں اور نظام شاہی ڈینسٹری کی خاتمہ کیا سولہ سو سیتیس میں ایک سمال راجپوچ کنگڈم بگلانا یہ ان کی ارلی ملٹری کمپینڈز ہیں سولہ سو چوالیس میں شاہ جہان نے ان کو دکن کے باعث رائے کی پوزشن سے ہٹا دیا متضاد وجوہات بتائی جاتی ہیں شاہ جہان نے دوبارہ ان کو گجرات کا باعث رائے اپائنٹ کیا سولہ سو پینتالیس میں سولہ سو سنتالیس میں پھر ان کو گورنر آف بالکھ پنایا گیا جو کہ اس وقت اوزبک اور ترکمنٹ رائبز سے اٹیک میں تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پھر یہ بعد میں گورنر آف ملتان اور سندھ بھی بنائے گئے پھر کندھار کے لاس کی کہانی ہم نے پچھل لیکچر میں بیان کی سٹوری کچھ جو ہے کہ سولہ سو بائیس میں جب نور جہان نے کہا اس ٹائم جہانگیر تو بیمار ہو چکا تھا اور سلطنت کے معاملات نور جہان دیکھ رہی تھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا جہانگیر تو پرنس خورم کو حکم دیا نور جہان نے کہ آپ جائیں کیونکہ کندھار پہ پریشن آر بھی نے ٹیک کر دیا ہے تو کندھار کو بچائیں پرنس خورم نے اس ٹائم یہ خدشہ ظاہر کیا اپنے مائن میں رکھا کہ اگر وہ یہاں سے جاتے ہیں کندھار میں ان کو ٹائم لگ سکتا ہے اور پیچھے سے ان کی جو سوتیلی ماں ہیں وہ اپنے داماد شہریار کو حکمران بنا دیں گی تو لہٰذا انہوں نے ریفیوز کیا اور پھر بغاوت شروع کر دی اس وجہ سے کندھار ہاتھ سے نکل گیا اٹھالہ سو اٹیس میں بعد میں شاہ جہان اور اس کے بیٹوں نے دوبارہ سو کپچر کیا پھر سولہ سو انچاس میں پریشن نے دوبارہ اس کو ری کپچر کیا اور سولہ سو انچاس میں سولہ سو باون میں اور اگرزیب نے پھر اٹیمٹس کی واپس لینے کی کندھار کو لیکن کندھار ہاتھ سے نکل چکا تھا دوبارہ ان کو گورنر آف دیکن بنا رہا گیا ریلیٹیولی بیک ورڈ ایریا تھا اور اس بات پہ ریزرویشن تھیں اور انگزیب کی کہ ان کو شاہ جہان نے اتنا بیک ورڈ ایریا دیا ہے لیکن شاہ جہان کو کہا کہ آپ ذرا اس پر افرٹ کریں اور اس پر ریبنیو بڑھائیں تو اور انگزیب نے سپیشل افرٹس کی کلٹیویشن کو امپروف کیا سیڈز لائف سٹاک ایڑیشن میں سبسیڈی دی دی اور لونز دیئے گئے انفرسٹیشن ڈیویلپ کیا گیا ایریڈیشن انفرسٹیچر کو ڈیویلپ کیا گیا ٹیکس کلیکشن کو ارگنائز کیا گیا اور ان سٹیپس کی وجہ سے دکن دوبارہ خوشحال ہو گیا شادیاں بہت ساری کنکوبائنز تھیں اور سولان سو سینتیس میں جانے سفاوت پرنسز دل راس بانو بیگن سے شادی کی جو بعد میں مرنے کے بعد ربیہ دورانی کے نام سے جانی جاتی رہی شاہ جہان اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکسیشن اور انگزیب نے تخت کیسے لیا یہ بڑی عبرت والی کہانی ہے جس طرح تخت شاہ جہان نے لیا تھا اسی طرح تخت اور انگزیب نے لیا اور ان کے بعد اور انگزیب کے بعد اور انگزیب کے بیٹو میں جو لڑائی ہوئی وہ بھی بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہسٹری آئینہ دکھا رہی ہے اور ریپیٹ ہو رہی ہے بلکل اور یہ بلکل ٹھیک کہا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے یہ ایک افسوسناک فیکٹ ہے شاہ جہان کے چار بیٹے تھے ایلڈیس تھا دارہ شکو جن کو شاہ جہان بہت فیور کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان دارہ شکو سے بہت پیار کرتا تھا اور اس پیار کا ایک نقصان دارہ شکو کو یہ ہوا کہ شاہ جہان ان کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتا تھا ان کو جنگی محارت اس طریقے سے نہیں ملی اور اس کے برقس اور انگزیب جو تھا اس کو اس نے جنگی محامات پہ بھی بھیجا اور انگزیب نے فیل میں کام کیا ملٹری فیل میں گیا بیٹل فیل میں جاتا رہا تو بہت در افٹ اف ہو گیا اور اس کو تمام چالیں بھی سما جانا شروع ہو گئیں جبکہ دارہ شکو جو ہے وہ ایک قسم کے پروٹیکٹڈ انگیارمنٹ میں رہا جس کا اس کو بعد میں نقصان بھی ہوا تو میجر جو کنٹیسٹ تھا وہ تھا اورنگزیب اور دارہ شکو کے درمیان اورنگزیب کی طبیعت جو تھی وہ ریلیجیس تھی ایک قسم کا کٹر مذہبی قسم کے آدمی کی طور پہ ان کی بارے میں لکھا ہوا ہے اور دارہ جو تھا اس کو لبرل کہا جاتا ہے اور اس کے کچھ بلیفز جو ہیں اکبر کی طرح سیکولر تھے کچھ اسی سے ملتے جلتے بلیفز تھے لیکن بہرحال یہ کوئی اتنی فیصلہ کن بات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ وہ ریلیجیس اور اپنی ایڈیالوجی کی وجہ سے اورنگزیب کو زیادہ سپورٹ ملی شاہ جہان سبتمبر 1657 میں بیمار ہو گیا اور اس ٹائم یہ پھر اپنے بیٹے دارہ کی کیئر میں رہا ان کے فیورٹ سٹی شاہ جہان آباد پرانے دلی کو شاہ جہان آباد بھی کہا جاتا ہے جس کو شاہ جہان نے آباد کیا تھا اسی فیورٹ شہر میں شاہ جہان آباد میں پرانے دلی میں دارہ کی کیئر میں رہا اور اس ٹائم یہ افوائیں پھیل گئیں کہ شاہ جہان پھوت ہو گیا ہے اور دارہ جو ہے وہ اپنے باپ کی وفات کو چھپا رہا ہے اپنے موٹفز کے لیے دارہ شکو جو تھا اس نے ریجنٹ کے طور پر ایک کسٹوڈین یا آپ کہہ لیں کہ ایک قائم مقام ایمپیرر کی حیثیت سے اپنا جو ذمہ داریاں تھی سنبھال لیں اور اسی ریجنٹ کی ہونے کی وجہ سے ایک قائم مقام سربراہ بیکلئر کرنے کی وجہ سے اس کے جو جنگر برادر سے شجاہ جو کہ ویسرائیف پنگال تھا مراد بخش ویسرائیف گجرات تھا انہوں نے بھی اپنے اپنے انڈیپنڈنٹس ڈیکیئر کر دی اور وہ آگرہ کی طرف بڑھے یہاں پہ اورنگ زیجو تھا جو دکن کا ویسرائی تھا اور بہت زیادہ جنگی مہمات کا مہر ہو چکا تھا بہت زیادہ جنگی میدان میں اس کی مہارت اسٹیبلش ہو چکی تھی اس نے بھی ایک ویل ٹرینڈ آرمی کو کٹھا کیا اور یہاں پہ اس نے ایک چال چلی کہ اس نے مراد کو یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں ہم سلطنت آدھی آدھی کر لیں گے لیکن بعد میں جب اورنگ زیجو تھا پہ کمزہ کیا تو اس نے مراد کو بھی بعد میں کوئی جو ہے اس میں حسد نہیں دیا بلکہ ان کو بھی ایک عبرتناک سزا دی اور پھر انہوں نے اورنگ زیجو نے اور مراد کی فورسز نے دارہ کی آرمی کو اگرہ کے قریب بیٹل آف سمو گھر میں مئی سولہ سوٹھاون میں شکست دی اور اس طریقے سے اورنگ زیجو نے تخت پر قبضہ کر لیا بعد میں کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان بیماری سے ٹھیک ہو گیا لیکن اورنگ زیجو نے اپنے باپ کو ہاؤس ریسٹ میں رکھا آگرہ فورٹ میں جولائی سولہ سو اٹھ سولہ سوٹھاون سے لے کر ان کی موت تیس چنوری سولہ سو چاہسٹھ تک یعنی تقریباً کوئی ساڑھے سات سالوں تک شاہ جہان ریکوور ہونے کے بعد ہاؤس ریسٹ میں رہے اپنی موت تک ہاؤس ریسٹ میں رہے اور ان کو اورنگ زیب نے بلکل بھی تخت نہیں دیا اور ان کو ان سے بدتمیدی بھی نہیں کی لیکن ان کو ایک ہاؤس ریسٹ میں رکھا مراد باکشو اریسٹ ہوا اس کو گوالیار فورٹ میں بند کیا گیا اور ان کو ایک ٹرائل میں دسمبر چار سولہ سو اٹھ سٹھ میں پھانسی دیا دی گئی اور پھر اگست دس سولہ سو انسٹھ میں دارہ کو بھی ایگزی کیوٹ کیا گیا آندی چارجز آپ اپاسٹ ایسی کہ آپ مرتد ہو گئے ہیں کافر ہو گئے ہیں اس وجہ سے ان کو بھی اس چارج کی اوپر پھانسی دیا دی گئی تو یہ تو ایون جو تیسرے بھائی تھے ان کے جن کا ہم نے بھی نام لیا ہے شجاہ ان کا بھی انجام اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہوا ان کو بھی ان کے کہیں پہ یہ بھاگ کے گئے تھے اور وہاں پہ ان کو مار دیا گیا تھا تو یہ تھی وار آف سکسیشن اس طریقے سے اور انگزیب نے جو برسویر پاکوہیند کے تخت پہ قبضہ کیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو دنسابی کتابیں ہیں ان میں اورنگزیب آلمگیر کے بات کیونکہ اورنگزیب آلمگیر کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بہت ادھا بیو پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے گوشت بزار کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ فیکٹ ہیں اورنگزیب نے بیروکریسی میں بیروکریسی کے سپیلنگ آپ ٹھیک کر لیں ایک ٹیپوگرافیکل مسٹیک ہے اورنگزیب نے بہت سارے ہندو افیشلز کو پوائنٹ کیا مور دن تھرٹی پرسنٹ آف دی موگل نوبلیٹی پھر اورنگزیب کے بارے میں ایک خیال یہ کی جاتا ہے کہ وہ بہت انٹالرینٹ تھا لیکن اس کو بہت ادھا جو ہسٹورین ہیں وہ ریجیکٹ بھی کرتے ہیں اس نوشن کو کچھ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو مندر تھے بہت سارے جو ٹیمپل سے اس نے ڈیمالش کروائے اور کچھ ہسٹورین اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں کیا سچ ہے یہ اس کے بارے میں کچھ کا نام مشکل ہے لیکن ان کی جو ٹالرینٹس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ بہت سارے ہندو افیشلز کو انہیں اپنی نوبلیٹی کا حصہ بنایا مور دن تھرٹی پرسنٹ آف دی نوبلیٹی واز ہندو اور یہ بہت زیادہ تھی جو ان کے پریڈیسٹسر تھے ان سے بہت زیادہ تھی تو انہیں ایک کمپائل کروائے بہت سارے سکالر اکٹھے کروائے اور ان سے فتاوہ علمگیری کمپائل کروائے it is well organized work of many prominent سکالرز from different parts of the world in the field of Islamic jurisprudence on the following subjects statecraft general ethics military strategy economic policy justice and punishment ان موضوعات پہ انہوں نے کمپائل کرائے پانچ سو ایکسپرٹس تھے اسلام اکجورسپردنس سے جہاں نے اس کے اوپر کام کیا سالوں تک کام کیا تین سو ساؤت ایشیا سے تھے سو عراق سے تھے اور سو ہجال سے تھے اسلام میں کوڈ آف لائف فر ساؤت ایشیا اس کو کہا جا سکتا ہے اور اس میں لیگل کوڈ موجود ہے پرسنل فیملی لائف کے بارے میں سلیوز کے بارے میں ٹیکسیشن بار اکانومی پرپرٹی ٹرانزیکشن اور ریسپیوٹس تمام کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو جورسپردنس ملتا ہے ان کو بہت ساری ملٹری اچیویمٹس بھی ہوئیں ان کی انہوں نے تقریباً آل آف دی انڈیان سبکارٹینین پر رول کیا اور اپنی جو ریاست کی حدود تھیں وہ چار ملین سپیر کلومیٹر تک پھلائیں پوینٹ ٹو وکٹریز انڈی ساؤتھ اور مور دین وان ففٹی ایٹ ملین پاپولیشن پر رول کرنے والا مران تھا اور انگزیب اکانومی انڈیا بہت بڑی اکانومی بن گیا لارجسٹ منفیکچرنگ پاور تھا اور دنیا کے جی ڈی پی کا تقریباً ایک چتھا ہی جو تھا وہ انڈیا سے یا موغل ایمپائر پدا کرتی تھی پھر اور انگزیب آلمگیل ڈسپائیٹ دی فیکٹ کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا تخت کے لیے لیکن یہ بات بھی اکنالج کرنے والی ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کیا حدیث کے مطالعہ کرتے تھے اسلام کے جو ریچولز تھے اعتقاف حج روزہ اور زکاة حج روزہ اور نماز یہ تمام ان کی پبندی کرتے تھے اور قرآن مجید کی لکھ کے ان کے بارے میں درستی کتابوں میں یہ بھی ملے گا کہ قرآن مجید کی کافیاں لکھ کے گزارہ کرتے تھے اور اسلام نے کیلی گرافی کے بارے کو پیٹرنائز کیا اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں حرام قرار دیں یہ ان کی پبندی لگائی ان کے اوپر جو کہ اسلام نے منع کی ہوئی ہیں جس میں گیمبلنگ ہے ڈرنکنگ ہے ڈرگز ٹیکنگ ہے اور فورنیکیشن ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سخت پبندی لگائی اپنی سٹیٹ میں کہ بہت سائے ٹیکسز جو تھے وہ ختم کر دیئے مور دن اٹ ٹیکسز ختم کیے لیکن جیزیا کا ٹیکس جو ہے انہوں نے لگایا جو کہ نان مسلم پہ ہوتا ہے اور نان مسلم گودھائیو ٹیکس فار در پروٹیکشن اور یہ وہ ٹیکس تھا جو ان کے پریڈیسیسر انتظیباً بہت سالوں سے بند کیا ہوا تھا تو یہ تو اسلام کا پریسپل ہے جتنی بھی اسلامک سٹیٹس ہیں اس سے پہلے بھی جیزیا لیتی آئی ہیں اور یہ اسلامک پوائنٹ آفیو سے بلکل جائز بات تھی یہ بہت کنٹروورسی رہی ان کے کیونکہ ہندو جو تھے اور نان مسلم تھے عادی ہو چکے تھے کہ جیزیا پہ نہیں کریں گے جیزیا پہ نہیں کرتے تھے اکبر کے دور سے لیکن اب جب جیزیا ان کے اوپر لگا تو یہ ان کے لیے ایک آن اکسپٹیبل سیچویشن تھی اور اسی وجہ سے کافی زیادہ ریولٹ ہوئے ان کی اسٹیٹ میں پھر انہوں نے سکھ لیڈر گروہ تیخ بہادر کو آریسٹ کیا اور ان کو پلاس فیمین کی چارجز پر ان کو پانسی دی سولان سو سو چھتر میں سکسٹین سکسٹی فور میں انہوں نے شاہستہ خان صوبے دار کو بنگال کا گورنر بنایا جس نے ریجن سے پائرٹس کا خاتمہ کیا چٹا گانگ کی جو پورٹ تھی اس کو قبضہ ملیا سولان سو چھاسٹ میں اور سبتمبر سولان سو چھاسی میں انہوں نے بیجاپور کو سکسیس فوری سیج کیا پھر گولکونڈا کو سیج کیا سکسٹین ایٹی سیمند میں اٹھا بری ڈیفیکلٹ کمپین بہت مشکل ٹائم تھا آٹھ مہینے تک کہتے ہیں یہ سیج چلتا رہا اور فینلی کنکر ہوا ایک کلور مائن تھی جو دنیا کی سب سے پروڈیکٹیو ڈیمنڈ مائن بنی جاتی یہ اسی کے اندر تھی گولکونڈا کے اس میں اور اس کے لیے یہ بہت سکنی سکنٹ تھا اور یہ ان کا مشہور سیج ہے اس علاقے کا ملٹری ایکوپمنٹ جو اس دور میں یوز ہوتا تھا وہ تھا کینن منفیکچرنگ بہت ادا تھی ان کے دور میں مختلف قسم کے کینن سکنا جاتے تھے یوز آف ووز اینڈ ایروز تیر کمان کا استعمال تھا روکیٹس مسکیٹیرز اور منجنیک جو کہ پتھر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ ان کے دور کا ملٹری ایکوپمنٹ تھا کانسٹریکشن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اورنگ ویب اتنا شوکین نہیں تھا آرٹ اینڈ کلچر کا اور جس طرح جشاہ جہان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تامیرات کا بادشاہ تھا ایسا ان کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ ان کے اتنا خاص ہنٹراسٹ نہیں تھا لیکن انہوں نے اسلامی کیونکہ ان کا ایک پوسچر ہے ایک اسلامی بادشاہ کے طور پہ ان کا ذکر آتا ہے اور ان کا رجحان مذہبی تھا لہذا انہوں نے بادشاہی مسجد لاہور کو تامیر کروایا یہ لاہور فورڈ کے ویسٹ میں واقعہ ہے لاہور میں والد سٹی آف لاہور کے بلکل ساتھ ہی اور یہ سولہ سو اکتر سولہ سو تیتہتر کے درمیان تامیر ہوئی سکسٹین فورڈ سیونٹی تھری میں مکمل ہوئی سکسٹین سیونٹی تھری میں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی سکسٹین سیونٹی تھری سے نائنٹین نیٹی سکس تک پھر موتی مسجد دلی پارل ماسک اس کو بولا جاتا ہے یہ ان تامیر کرائی سکسٹین ففٹی نائن سے سکسٹین ففٹی تک سکسٹین سکسٹین سکسٹی میں موتی مسجد دلی کی تامیر مکمل ہوئی یہ ریڈ فورڈ کے اندر واقع ہے اور یہ ہم نے پچھلی لیکچر میں دیکھا تھا کہ ریڈ فورڈ کو شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا پھر اپنی پیارے بیگم ربیہ دورانی ان کا مقبرہ تعبیر کروایا دل راست پانو بیگم کی یاد میں بی بی کا مقبرہ اور انگاباد مہاراشترا انڈیا میں اور سولہ سو ساٹھ میں اس کو کمیشن کیا اس کی کافی ریزیمبلنس ہے تاج محل کے ساتھ یہ تمام یہ جو تینوں تعمیرات ہیں بادشاہی مسجد بہت بڑی تعمیر تھی ان کی بہت بڑی مسجد تھی پرل ماسک ہے خوبصورت مسجد تھی وائٹ ماربل سے اور پی بی کا مقبرہ یہ تمام میں نے اس میں ایڈ کیے تھے ان کے سکیچز لیکن چونکہ وہ نیٹ سے لیے تھے لہذا اس کو میں نے پھر ہٹا دیا کافی رائٹس کے ایشو کی وجہ سے وہ آپ نیٹ کے اوپر تینوں کنسکشن دیکھ سکتے ہیں ان کے امیجز جو ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری ایوالو ہوئی ان کے دور میں امرج ہوئی اور انگزیب کے دور میں اور کشیدہ کاری کے مختلف ڈیزائن جو ہیں وہ ان کے کشیدہ کاری کے ماہر ان کو بہت زیادہ پیٹرونائز کیا گیا بہت زیادہ پیٹرونائز ہی گئی اور کشیدہ کاری اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کافی ترقی کی پھر پہلی انگلو مغل وار انگریزوں کی پہلی وار انگلو انڈین وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ اور انگزیب آلمگیر کے دور میں ہوئی چیز کو چائل وار بھی کہا جاتا ہے اور یہ فرسٹ انگلو انڈین وار تھی انڈین سب کانٹینینٹ اسٹ انڈیا کمپنی نے کوشش کی کہ وہ ایسا فرمان لیں مغل ایمپائر سے کہ ان کو ٹریڈنگ پریولیجز دیے جائیں ان کو تیارت کرنے کی اجازت دی جائے لسانس دیا جائے جس میں وہ ناکام رہے پھر کنگ جیمز ٹو نے اپنے وار شپس بھیجے ٹو ہیلپ دی اسٹ انڈیا کمپنی اور جس کی وجہ سے سوالہ سو چھاسی میں فرسٹ انگلو انڈین وار سٹارٹ ہو گئی یہ وار چلتی رہی اس میں انگلیش نیول فورسز انوال تھی جنہیں سیوریل مغل پورٹس کو بلاک کیا ویسٹرن کوسٹ پہ اور مغل فورسز کے ساتھ ان کی جنگیں بیٹل چلتی رہیں پھر اورنگزیب آلمگیز نے انٹروین کیا انہوں نے تمام کی تمام ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوزیشن کو کنفسکیٹ کیا پوری پراپرٹی کنفسکیٹ کی ان کو سخت سزا دی اور سولہ سو نوے میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریلائز ہوا کہ جنگ ان کے فیور میں نہیں ہے تو انہوں نے پھر مافی طلب کی انہیں اپنے انوائز بھیجے اپنے سفیر بھیجے جو اس وقت کے مغل حکمران اورنگزیب آلمگیز کے سامنے جھکے اور انگزیب نے ان کو جبانہ کیا انہوں نے اس ٹائم پہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپیز جو ہیں وہ انڈیمیٹی پی کی اور یہ کمیٹمنٹ کی کے آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے بعد میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں ان کے ایک انگلیش پائیریٹ نے مغل کے ایک شپ پہ اٹیک کیا تھا وہ بہت مشہور واقعہ تھا بہرحال اورنگزیب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سکسیسفولی ڈیل کیا اور بیلنس اورنگزیب کی حق میں ہی رہا لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی پوری طرح طاقت پکڑ رہی تھی اور بلاخر ایسٹ انڈیا کمپنی حاوی ہوتی ہوتے بعد میں پھر کسی کے قابو میں نہ رہی اور یوں انگریز لوں کا جو دور تھا وہ سٹارٹ ہوا یہ لینیج ہے جو ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں اورنگزیب شاہ جہان جہانگیر اکبر ہمائیوں بابر عمر شیخ مرزا سلطان ابو سید پرنس سلطان محمد پرنس میران شاہ اور تیمور تیمور سے ان کا لینیجہ ملتا ہے بہت ساری ریبیلینس بھی ہوئیں جہانگیر اورنگزیب آلمگیر کے دور میں ہندو جٹ پیزنس انہوں نے ریولٹ کیا لیکن ڈیفیٹ ڈیفیٹڈ ہوئے ان کو ڈیفیٹ ان کو شکست دے دی گئی سولہ سو نتر میں پھر شیوہ جی مراتھاز نے ریولٹ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ جو مراتھاز کے مراتھاز کے خلاف کمپین تھی یہ سب سے مہنگی ثابت ہوئی اس نے موغل ایمپیئر کی انرجی کو مکمل دور پر سخت کیا ختم کیا موغل ایمپیئر کی انرجی ختم کی اور فینلی یہ ڈیکلائن کا باعث بھی بنی اور اورنگزیب چھبیس سالوں تک مراتھاز کے خلاف لڑتا رہا یہ ایسٹری میٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً پچیس لاکھ سولڈر جو تھے اورنگزیب کی آرمی کے وہ اس ان جنگوں میں موغل مرٹھاوار میں مارے گئے اور یہ جو جنگیں تھیں ان میں بہت زیادہ فینانشل لاس ہوا بہت زیادہ ہیومن لاس ہوا اس میں بہت زیادہ موغل ایمپیئر کے لیے یہ جنگیں مہنگی ثابت ہوئی اگر موغل ایمپیئر کے جب ہم ڈیکلائن کی بات کریں گے تو اس میں یہ مراتھاز کے خلاف جو لڑائی تھی اس کا ذکر ضرور آئے گا کیونکہ اس نے موغل ایمپیئر کو فینانشلی اور ہیومن ریسورس کے حوالے سے بہت بڑا دشکہ لگایا بہت ساری ریبلین ریبلینز ہوئی راجبوتانہ میں ہوئی پھر ستنامی ریبلین ہوئی یہ ایک سیکٹ ہے ایک منورٹی سیکٹ ہے انہوں نے ریبلین کی جس کو بعد میں موغل آرمی نے سختی سے کچل دیا سونہ سوئی کھٹکر میں ایک آہم کینگڈم تھی جس سے موغل کو شکست ہوئی بیٹل آف سرائی گھارٹ میں اور مہراجہ چھترہ سال راجبوت ویریر جس نے اپنی کینگڈم بنا لی منڈیل کھنڈ میں سکسٹین سیونٹی ٹو میں پشتون نے ریولڈ کیا مارڈرن ڈے کنار پروینس آف افرمارستان میں اور اس وقت کے موغل گورنر جو غالباً آمیر خان تھے ہوا یہ تھا کہ پشتون کی عورتوں کے ساتھ بڑی بدتمیدی کی گئی موغل جو سپائی تھے انہیں بہت زیادہ نہ گفتہ بے رویہ رکھا نہ شہستہ رویہ برکار رکھا ان سے بدتمیدی کی گئی ان کی اور اس وجہ سے جو پتھان ٹرائبز سے وہ اکٹھے ہو گئے اور موغلز کے خلاف ہو گئے اور پشتون بیلٹ میں جو موغلز کی اتھارٹی ہے وہ کافی حد تک ایروڈ ہو گئی اور پھر موغل جو ہیں وہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ موغل ایمپائر سے نکل گئے تو یہ ہم بات کر لیتے ہیں جس کی ہم نے ذکر کیا ایمپیکٹ آف وارفیئر بید مراتھاز بہت نقصان پہنچایا مراتھاز کے ساتھ لڑائی نے موغل ایمپائر کو چھبیس سال کا جاری رہی بہت ڈیسٹریس تھی موغل ایمپائر جو بہت زیادہ امیر ایمپائر تھی اس وقت کی وہ بینکرپسی تک پہنچ گئی اورنگزیب کا ایک ہیوی انکیممنٹ ہوتا تھا ان کا پورا خیمہ تقریباً یہ پورا ایک موونگ کیپٹل تھا جو پہ موغ کرتا تھا اس کا جو محیط ہے تھرٹی مائلز تک تھا اور پچاس ہزار کیمل تھے تیس ہزار ہاتھی تھے دو سو پچاس بزار ہوتے تھے اور یہ سارے کے سارے موغ کرتے تھے اور یہ سارا کا سارا اورنگزیب نے مرتے ہو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور یہ بالکل شوٹائل لگ رہا ہے مجھے تو یہ اس نے خود بلکہ تسلیم کیا تھا کیونکہ اس سے کوئی خاص فیدہ حاصل نہیں ہوا مراتحز کے اوپر پوری طرح کابو نہیں پاسکا اورنگزیب علمگیر اور مراتحز کے ساتھ جو چپ پلش تھی وہ اس کو مکمل طور پر اس کی سطحات کو لے ڈوبی پھر اس وجہ سے بہت زیادہ فیمائن پلیگ بیماریاں غربت یہ تمام جو سوشیو اکنامک ایشوز تھے یہ پیدا ہوئے بلاخر اورنگزیب علمگیر احمد نگر کے قریب ایک کیمپ میں ملٹری کیمپ میں اس کی ڈیتھ ہوئی مارچ تین سترہ ساتھ میں جب ان کی عمر اٹھاسی سال تھی اورنگزیب علمگیر نے یہ آخر میں یہ ایک وسیعت کی تھی کہ میرے فنرل پر اتنا زیادہ خرچانہ کیا جائے یہ وہی اورنگزیب علمگیر تھا جس نے اپنے بھائیوں کو مروایا تھا تخت کے لیے اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ میرا جو جنازہ ہے اس کو سمپر رکھا جائے اور اس کی جو قبر ہے وہ صوفی سینٹ شیخ برحان الدین غریب کے کوٹ جارڈ کی شرائن کے کوٹ جارڈ کی قریب واقعہ ہے اسی میں شیخ برحان الدین غریب جو ہیں یہ نظام الدین علیاء کے شگر تھے یہ ان کی جو مقبرہ ہے وہ خلد آباد اورنگ آباد مہاراشترا میں واقعہ ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوا اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد ویک ایمپیررز آئے وارز آف سکسیشن ہوئی کوز ہوئے مغل ایمپیر ویک ہوئی اور مراتھاز کی اٹائک یہ تھی کہ جو ہوا اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد سکسیشن قطب الدین محمد آزم شاہ the third son of اورنگزیب and ڈلزراس پانو بیگم ascended the mughal throne in احمد نگر on march 14 1707 انہوں نے سکسیش کیا اور اگلے لیکچر میں ہم on decline of the mughal empire کی اوپر بات کریں گے اس لیکچر کی تیاری کیلئے مختلف books ویکی پیڈیا اور ڈیفرنٹ یوٹیب چینل سے ہلپ لی ہے ہوفلی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ چاہ اللہany طرح پسند آقا ڈائے Expect